ملک بھر کی طرح بھوانا میں بھی یوم دفاع ملی جوش و جذبہ کے ساتھ منیا جا رہا ہے اسیسٹر کمیشنر رافیس سے ریلی نکالی گی اسی پر مزید بات کرتے ہیں محمد افضر ایمانہ سے جی افضر ایمانہ تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا جی بالکل ملک بھر کی طرح بھوانا میں بھی آج یوم دفاع ملی جوش و جذبہ کے ساتھ منیا جا رہا ہے تصحیل انتظامیہ کے طرف سے جو ہے وہ ریلی نکالی گی ریلی کی قیادت اسیسٹر کمیشنر بھوانا تارک محمود گوندل نے کی ہے ان کے علاوہ رہیس کی گیارہ پائے طلبہ پنجاب پلیس اور شہریوں کی کثیر تتار نے شرکت کی امارتات اسیسٹر کمیشنر بھوانا مجود ان سے بات کر پسر بتائیے گا جس میں سکین کے بچوں نے اور ہمارے شہریوں نے اور ہمارے مختلف ڈفارمنٹ نے شرکت دیا یہ ہم نے ایک حراجت کی تحصیل پیش کیا ہے ہمارے ملک کے شرکتہ کو اور غازلوں کو جنہوں نے انیسٹر پینسر کے عوام کے ساتھ مل کر اور عوام نے ان کا بردور ساتھ دیا تھا اس وقت اور ہم نے دشمنٹ کو باپس جانے پر مجبور کر دیا ہے ہماری خواہش ہے کہ ہمارا ملک اتنا مضبوط ہو ہماری خواہش اتنی مضبوط ہو اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ بھی اتنا مضبوط اور خوج کے ساتھ اتنا آگے جا کے کام کر سکے تاکہ کوئی بھی دشمنٹ میلی آنکھ اٹھا کے ہمارے ملکی فرمان دیسے جی آپ نے اسسسٹنٹ کمیشنر بانہ تارک محمود گوندل کی باس ہوئی ان کا یہ کہنا ہے کہ پچیس کروڑ پاکستانی عوام پاکستان کے دفاع کے لیے پاک پوجھ کے شانہ پشانہ کھری ہے جی موسیقی